صحت من طرز زندگی آج ہم بات کریں گے صحت من طرز زندگی کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ طرز زندگی کی اہمیت کیا ہے اگر آپ اپنا طرز زندگی بہتر کر لیں تو آپ شگر، ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا اور جوڑوں کے درز جیسے موزی امراض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ان موزی امراض کا علاج آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے صحت من طرز زندگی اپنا کر آپ عدویات سے چھٹکارہ پاس کر دوبارہ صحت پاسکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ طرز زندگی میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آتا ہے صحت من خوراک اپنی جو خوراک ہے اس کو صحت من بنائیں زیادہ سبزیاں اور پھل کھائیں کیونکہ یہ قدرت کا انمول خزانہ ہے آپ اپنی خوراک میں جو پیکج فوڈ ہے جو پیکٹ میں آتی ہے اس کو نکالنے اس میں ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں اور اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پیکٹ کے اوپر جو انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تاکہ اگر آپ ایک ٹرسک پیکٹ ہی دیکھیں تو اس میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہیں ہمیشہ وہ خوراک کھائیں جو آپ کے سامنے ہو جس کے اوپر اس کے اجزار نہ لکھے ہو یعنی وہ فیکٹری سے نکلی نہ ہو اس کے علاوہ اپنے جو ہے وہ پلانٹ بیس ڈائٹ لیں یعنی پودوں سے حاصل ہونے والی خوراک کم سے کم دودھ پنیر اور گوشت کا استعمال کریں اس کے علاوہ ایکسرسائز کریں کم از کم روزانہ تیس منٹ ایکسرسائز کریں پیدل چلنے کی عادت ڈالیں اگر آپ نے لوکل مارکیٹ تک جانا ہے یا تھوڑا سا چلنا ہے تو گاڑی یا موٹر بائٹ مت استعمال کریں پیدل چلیں اور اس کے علاوہ کوئی جم جوائن کریں اور چہل قدمی کریں پھر اپنی جو ہے نیند کا خیال لکھیں ایک کائناتی گھڑی ہوتی ہے جیسے صبح شام تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی نیند جو ہے وہ کائناتی گھڑی سے مطابقت رکھتی ہو یعنی رات کو جلدی سو جانا اور صبح صویرے اٹھنا ایک جو بڑا فرد ہے اس کو سات سے نو گھنٹے نیند چاہیے ہوتی ہے اور خاص طور پر جو رات کا پہلا پہن ہوتا ہے گیارہ سے صبح چار بجے تک اس میں آپ کو گہری نیند کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم گہری نیند سوتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ اس کی جو ہے ٹوٹ فوٹ جو ہوتی ہے وہ اس کی مرمت کرتا ہے یعنی ریپیئر کے عمل میں سے گزرتا ہے اس کے علاوہ پریشان ہونا چھوڑ دیں خوش رہ کریں کہکے لگائیں دوستوں سے ملیں لوگوں کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کریں اور خوش رہنا سیکھیں لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں اس سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی زیادہ مسکرائیں اور آپ کو پتا ہے مسکرانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے جو صلح رحمی کے رشتے بنائے ہیں ان سے ملیں گلے ملیں اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں گلے سے لگائیں ان کے پاس بیٹھیں ان کی خدمت کریں اگر آپ کے ماں باپ حیات نہیں ہے تو اپنے بہن بائیوں سے ملیں ایک دوسرے کی گلتیاں ماف کر دیں اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان سے بھی گلے ملیں ان سے خوش ہوں اگر آپ کے پوتے پوتے اور نواسیاں نواسی ہیں تو ان کے ساتھ کھیلیں انہیں گلے لگائیں یہ آپ کی زندگی کے لیے آپ کے صحتبان رہنے کے لیے بہت ضروری ہے پھر آپ اگر خدانہ خاصتہ سموکنگ جیسے محلق مرض میں مبتلا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت ساری اس میں کارسینوجنز ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث پھرپڑوں کا بھی اور باقی میں بھی ایک لوگ جو سگرٹ پیتے ہیں وہ تو اس کا شکار ہوتے ہی ہوتے ہیں جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں جو سگرٹ صرف دھوہا اس کا سنگتے ہیں انہیں بھی اتنا ہی خدت رہا ہے تو اگر آپ کسی ایسی لطم مبلاہ ہیں تو اسے چھوڑ دیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پرسنلائز چاہیے ایڈوائز طرز زندگی پہ کہ آپ شگر بلڈ پریشر یا جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں تو آپ ان باکس کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا